السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ کو انجینئر مرزا سے کیا مسئلہ ہے کیا چڑھ ہے میں کہا مجھے کوئی چڑھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں اس زہر کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو یہ امت میں پھیلا رہا ہے اس کی ایک واضح مثال چھوٹی سی مثال یہ اپنے ایک درس میں حضرت علی کرم اللہ اجھو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت سیون تھاؤزن ون ہنڈرڈن ٹوئنٹی تری پیش کرتا ہے اور سات روایت بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں الفاظ ہیں اللہم علیکہ بمعاویہ وَأَشْيَعِهِ وَعَمَرِ بْنِ عَاسِ وَأَشْيَعِهِ اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیکن ترجمہ یہ دکھا رہا ہے اس کتاب سے لیکن اس کے مو کے الفاظ کیا ہیں وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ اجھو یہ دعا کرتے کہ اللہ معاویہ کو اور ان کی اشیاں کو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں عمر ابن عاص اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان کی گروہ ہیں ان کے جماعت ہیں اس کو برباد کر دیں اور دیکھیں اس میں جو علماء نے ترجمہ کیا ہے اس کی اپنی ویڈیو میں جو کلپ موجود ہے اس میں کیا ہے سمحال لے پھر آگے تنس کرتا ہے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھو کیسے غلط ترجمہ کیے ہوئے ہیں کہ کہتا ہے کہ اے اللہ معاویہ اور اس کی گروہ کو سمحال لے تو کہتا ہے کہ یہ علماء نے غلط اس کے ترجمہ کی ہوئے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تو ان سے نمٹ لے اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ شخص ویسے تو عربی لغت سے بلکل فارغ ہے عربی گرامر سے بھی بلکل فارغ ہے یہ دیکھ کے بھی عبارتیں نہیں پڑتا سہی قرآن کریم دیکھ کے بھی کئی دفعہ غلط پڑ چکا ہے اس پہ پھر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس پہ ہم نہیں جاتے لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ علیکہ اللہم علیکہ بھی معاویہ سے لفظ علیکہ سے یہ برباد ہونا اور نمٹنا یہ کونسی لغت لغت سے یہ معنی نکال کے لے کے آیا ہے یہ کونسی لغت میں اچھا اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس طرح کے برباد کرنے کے نمٹنے کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے تو آپ پھر وہ دعائیں پڑتے کہ اللہم ممسخ جمعہم اللہم دم رضی آلہم یہ اس طرح کے تو الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں پڑھے کہ اللہ ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے اللہم شدد شملہم اس طرح کے الفاظ تو نہیں پڑھے بلکہ کیا پڑھا اللہم علیکہ بھی معاویہ چا و اشیائیہ و عمر ابن عاس و اشیائیہ یعنی کہ اے اللہ معاویہ اور ان کے گروہ حضرت عمر ابن عاس اور ان کے گروہ کا معاملہ تیرے سپرد تیرے سپرد کر دیا میں نے اور یہی بات مولا علی کرم اللہ وجہ کے شایان شان ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح یہ آدمی زہر انڑیلتا ہے لوگوں کے دماغوں میں لوگوں کے دلوں میں حدیثیں تو دکھاتا ہے ترجمے بھی دکھاتا ہے لیکن اپنی زبان سے جو ترجمے پیش کرتا ہے وہ بربنائے بغض ہوتے ہیں ان سے اس بغض صحابہ چھلکتا ہے اور اس کی ٹون اس کی آواز ان تمام معاملات کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جب بعض صحابہ اکرام کا نام آتا ہے تو اس کے اندر کا ایک بغض سامنے نظر آتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کتنا بغض ہے صحابہ کے لئے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے جب یہ نشاندہ ہی کر دی جاتی ہے تو لوگ آکے الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں کہ تمہارا حشر پھر معاوی اور ابو سفیان کے ساتھ ہو کوئی آکے کہتا ہے نہیں تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اصلاح نہیں چاہتے یہ بس یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دماغ میں بغض ہے ہمارے دلوں میں بغض ہے جو گند ہے اسے برقرار رکھا جائے اور کوئی اسے برقرار رکھنے والا ہمیں مل جائے تاکہ پھر ہم ساری دنیا میں یہ ڈھول پیٹیں کہ جو بغض ہم صدیوں سے جس کا اظہار کرتے تھے تو آؤ اب ہم نے ایک ایسا شخص ڈھون لیا ہے جو اس بغض کو بیان بھی کرتا ہے تو بہرحال اللہ ہدایت دے ہم تو یہی کہتے ہیں تو مطلب مقصد کیا ہے آپ کی اصلاح ہے اور اس چیز کی طرف نشان دہی ہے کہ کس طرح یہ شخص اپنے گمراہ کن عقیدوں کو لوگوں کے دماغوں میں انڈیلتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں